سروکار نگر نکاہ چناؤ پر ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سبی پارٹیوں نے فیصلے کو لے کر کیا ٹوٹ کوسل وکاس کند کے دورے پر راجمندی کپل دیر نے کوسل وکاس کند کے دورے پر رہے موشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیج بزوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے سلطان پون کے اکھنڈ نگر کے بھیلار باغ میں سبحاسپہ دوارہ محلہ حق عدکار مہاریلی آجت کی گئی ہے جس میں سبحاسپہ کے راستی عددیکش اون پرکاس راجبر پہنچے تو وہیں میڈیا سے باتچیت کے دوران سبحاسپہ عددیکش نے نکاہ چناؤ پر آئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہا کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ سرو پر ہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ابھی سپریم کورٹ باقی ہے کیونکہ سب سے فیصلہ آیا ہے یہ خبر آ کی طرف فیل گئی ہے مہلاؤں کی اسرائیلی کا عددش یہ ہے کہ اب مہلائیں چاہتی ہیں کہ انہیں پچات پسچت جیر رویشن بھی لے مہلائیں لوگ سبح ویدان سبح میں اپنا نترت کرنا چاہتی ہیں اس کے لئے وہ خود آندولن کر رہی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے مہلہ حق ادھکار مہاریلی آج پہجاباد منڈل کے سلطانپور جیلے میں ہو رہا ہے ابھی آجامگڑ منڈل کے ماؤں جیلے میں 18 دسمبر کو مہلہ حق ادھکار مہاریلی ہوئی تھی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں منچ پہ صرف مہلائیں سنچالن آسان اور سروتہ اور وقتہ بھی وہی ہیں دیش میں 50% آوادی ان کی ہے تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ 50% لوگ سبح ویدان سبح میں سیٹیں آرکھشی تھے سیکھڑ سنسطہوں میں چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو وہاں بھی 50% سیٹیں آرکھشی تھے نوکریوں میں بھی 50% ان کو ریجربیشن ملے جب گاندھی جی کے نام پر گجرات میں سرابند ہوئی تو بیہار میں بھی سرابند ہوئی پندیچیری بند ہوئی تو ان کی ڈیمانڈ ہے یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے پتر پدیس میں ہی پردیس میں سرابندی ہوئی خبر کازگن سے ہیں جہاں گج گنوارہ کوویٹ کی آہد کے چلتے قصبے کے سی ایسی پر موگل ہوا ہے جس میں سی ایسی اور سی ایمو اور ٹپٹی سی ایمو ایم سی ایمو دوارہ کین کا سواس سیواؤں کا نشان کر کوویٹ ورڈ کا دورہ کیا بتا دے کہ اس دوران سی ایمو نے اوکسیجن پلانٹ اور اوکسیجن سبھدھاؤں کو لے کر زیادہ سجگ دکھائی اور بند ملے اوکسیجن پلانٹ کو اتشیگر صحیح کرانے کے نردیش بھی دیئے میرا ڈاکٹر کیسی جوسی ایمو ڈاکٹر اپ آج جو گنوارہ سامدہ سواسط گندر میں آپ کے دوران نشان کیا گیا ہے یہ کس سمبند میں ہے آج سی ایک چی گنوارہ میں جو ہے نشان کوویٹ کو ہماری کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ پڑوسی دیشوں میں کوویٹ کی کیس بڑھ رہے ہیں اس کے ویے سے ساسم نے جو ہے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے چیتر میں جو بھی کوویٹ کی اسپٹال بڑھنے ہوئے ان کو اپڈیڈیٹ کریں اسی کی سلسلے میں میں آج کوبیٹ اسپطال چیک کرنے کے لیے سی ایسی گھنڈوروارا میں آج آیا ہوں میں نے یہاں کی بیوستہیں دیکھی ہیں یہ بستاو میں آپ نے کیا پایا ہے یہاں پر جو ہے جو چھوٹی موٹی کمیہ ہیں ان کو میں نوٹ کر لے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ ہم بہت جلدی ان کمیوں کو دور کر کے یہاں پر جو ہے جو بھی مریضوں کے لیے بیوستہ ہوگی علیگرڑ میں نگر نکاہ چناؤ میں او بی سی ارکشنل کو لے کر سبی پارٹیاں اپنے اپنے ویچار سوشل میڈیا پر رکھ رہی ہیں تو وہیں سرکار میں شامل اپنا دل کے اس فیصلے کے خلاف سوال اٹھائے ہیں ساتھی پارٹی نے اس فیصلے کو ٹوٹ کر ترباہ کی پورو بتایا اور کہا کہ زود پڑی تو پارٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی ساتھی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اپنے ویچاروں کو پکٹ کیا وہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے کر علیگرڑ محمد فکران نے فیصلے کا سممان کیا ہے اور سرکار کی نیتیوں کے خلاف اپنا دکھ پکٹ کیا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ شہر کی سیٹ آرکشت تھی اس وقت سے ہم چناؤ نہیں لڑ پاتے لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کا لوگوں کا سمرسن مل رہا ہے میرے صاحب نگر نکھائی چناؤ کو لے کر جو آئی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر کیا پکٹ کی دنیا دینا چاہیے دیکھئے ایسا ہے کہ نگر نکھائی چناؤ کے بارے میں جو سرکار نے کیا تھا جس کے اوپر آپتی درش کرائی نہ تو پہلے بھی وہ بھی ہماری بہنیں تھی اور لیکن اب جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں اس کو ہم اور کورٹ کے فیصلے کے باہر نہ پہلے تھے نہ آتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو بھی آیا کورٹ کا ہم فیصلے تھے خبر پریاگراہ سے جہاں آج شریف گووین سنگھ کے پرکاس پر اتصہ پر مسلم بھائیوں نے چوک میں جامعہ مسجد کے پاس سٹال لگا کر بسکٹ اور پانی سے نگر کرتن میں چل رہے لوگوں کاسواگت کیا ہے اور اس دوران ہندو مسلم صدبہونا منچ کے ادھاکش ارشاد اللہ و اپادرکس عبدالکلام آزاد نے کہا کہ ہمارے شہر گنگا زمنی تحصیب کا شہر ہے اور یہاں پہ سبھی دھرموں کا سمان کیا جاتا ہے آج ہم لوگوں نے گووین ساہیب کی پرکاس اس سو پر جو ہے سب کو بڑائی دیتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے مسلم سمات کی طرف سے ہندو مسلم صدبہو منچ کی طرف سے ان کو پانی بسکٹ اور تمام طریقے کی جو ہے پرسات بیترن کیا اور باٹا یہ ہمارا جو دیس ہے یہ سرگرم محبت اور صدبہو کا دیس ہے یہاں گنگا زمنی تحجیب کا دیس ہے یہ محبت کا دیس ہے تو ہمارا کام تھا یہ بھائی چارہ بڑھانے کا مقصد تھا اور لوگوں کو اندر جو نفرت کی جو باتیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آج ہم لوگ ہندو مسلم صدبہو منچ کی طرف سے لکی پور کھیری میں ایک یوک نے اپنے پلات پر ظاہر کھا لیا ہے جس کا یوک نے ویڈیو بھی بنایا اور وہ وارل ہو گیا ہے مرتک کے پتا کے مطابق مرتک کا محلے کے ہی ایک لڑکی سے تین ورشوں سے پریم پر سمبن چلنا تھا جس کو لے کر لڑکی کے گھر والوں نے اسثانی پولیس میں پراتنہ پر تربی دیا جس کو لے کر پولیس چانچ میں جھٹی ہوئی ہے پورا معاملہ گولا گوکررنات اسثانی محلہ پوروی دکشتانہ کا ہے گازی آباد کے سائب آباد علاقے میں ہٹل میں یوک نے خود کو فانسی لگا لیے جانکاری کے مطابق یوک نے ساتھ اس کی محلہ مطر بھی تھی جس نے اس کی کہاں سنی ہو گئی جس کے بعد محلہ مطر چلی گئی اور یوک نے فانسی لگا لی تو وہی یوک کی باڈی کو پوسمارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو وہی اسثانی لوگوں نے بتائے کہ یہ ہوتل کے نام پر کیول دے ویپار گھڈا ہے جس پر گازی آباد کمیشنر نے صاف کر دیا کہ کہیں بھی اس طرح کے فلفول رہے عوید روپ سے دے ویپار کرنے والے اڈو پر پورے طریقے سے روک لگائی اور ایسا نہیں ہوا تو اسثانی چوکی انچارج اور تھانہ انچارج اس کے ذمہ دار ہوں گے موسیقی خبر لکنہو سہے جہاں تھانہ رحمہ باد میں یوک کو وریتہ پرسکار پدان کر سمانت کیا گیا ہے بتانے کے رحمہ باد کا ودیارتی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ودیارلہ جا رہا تھا راستے میں سیار نے چھوٹے بھائی پر جان لے وحاملہ کر دیا جس کے بعد سمیر نے اپنے جیون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کی جان بچانے کیلئے سیار پر نینتر پانے ایوام بھاگنے کیلئے سیار سے بھڑ گیا اس کے اسی سہاس کو دیکھتے ہوئے راستی مانو آدھکا سرکشہ پرشت کے راستی ادھیاکس راستی مہا سچیو ستی کیرتی سنگھ ایوام پبلی کو کاریڈور نیٹ آلوک دریویدی جی اپستیتی میں یوک کو اکیس سو روپے کا پروساہن راشی دے کر ویر ساوکر وریتہ پرسکار سے سمانت کیا گیا رازانی لکھنوں کے پولیس کمیشنر ایس بی سرڈکر نے پریس کانفرنس کی ہے اس دوران انہوں نے دوہزار بائس میں شروعات سے لے کر اب تک کی پرمو گھٹناوں کے نستاران کے بارے میں جانکاری تھی انہوں نے لکھنوں کے کچھ ایسی گھٹناوں کے بارے میں میڈیا سے باتجیت کی ہے جو کافی چرچہ میں رہی اور جسے بہتر پولیس کارسیلی کے بل پر جلد ہی نستاریت کیا گیا تھا ایس بی سرڈکر نے پور جون پششمی جون مد جون دکشنی جون کے سبی بڑے معاملے میں پرکاز ڈالا اور انہوں نے بتائے کہ ان سبی جون میں ہوئی بڑی گھٹناوں کو پولیس نے بہتر کاموں کے بوتے پر خلاصہ کیا جا چکا ہے اس کا اپنی گشت اور پیٹرولنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ونٹر کرائم جس کو کہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پولیسنگ میں جو چینجز ہونے ہیں وہ کر رہے ہیں کوشش ہو رہی ہے اور ہم اور بھی کوشش کریں یہ لکھنو جنپد ایک ایسا جنپد ہے کہ پورے کردیش میں جہاں سو پنک بوت بنائے گئے ہیں اور یہ ہمیں جس کے لیے نربیہ فنڈ بھی اپلت کیے جاتے ہیں اس میں اس سمیں میں سارے سو بوتوں پر محلہ پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگی ہے اس کے لیے شاسن نے الگ سے پیسے بھی ہمیں اپلت کرائے گئے ہیں رزدھانی لکھنو میں کتے کا آتنگ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ہمارا کتے راہ چلتے لوگ کو لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں تازہ معاملہ لکھنو کے جان کی پرم اس تیت سسٹی اپارٹمنٹ میں وی بلوک کا ہے جہاں چودہ سال کے بچے کو کتے نے کاٹ کر زکمی کر دیا برجونہ نے بتایا کہ بچہ نیچے پرسند میں کھڑی گاڑی میں سے کچھ سمان نکالنے گیا تھا اچانک کتے نے اٹیک کر دیا وہیں سسٹی نیواسی ویویک شرما نے بتایا کہ اس اپارٹمنٹ میں بچے مائلاؤں کو صحیح درجونہ لوگوں کو عوارہ کتے اپنا نشانہ بنا چکے ہیں لیکن کوئی بھی تھوس قطر نہیں اٹھائے گیا ہے آپ کا پہم اٹھائے گیا ہے ہمارے کتے ہیں آپ کا کیا نام ہے آپ کی شکر رہے کیا ہوا تھا آج تو ہوا یہ سبح کے دس بجے میں خلال لکہ کاری کی چاہب ہی لیا باپا یہ کوئی میکنٹ ڈاکیمنٹ نکالنے کے لیے کیا کچھ سمانے تب ہی تین کتے سامنے بیٹھے تھے ایک دم جس سامنے تو وہ پیچھے پڑ گیا ہے کیا خاوشنہ بھاگتے مجھے بھاگنے گر گیا تو تب تو انہوں نے کٹ لیا کہاں کٹا آپ کے دو یہاں تھے انہوں نے ایک نے یہاں خرچا اور ایک نے یہاں کٹ لیا جو تیسرا تو یہاں تھا وہ یہاں کٹ رہا تھا جاکٹ موٹی تو دہ دسے نہیں ورنہ یہاں بھی لگ دی ہوتی حلکہ بڑے کٹو لگی گیا اتر پردیش کے ویف سائق سکشہ اوام کوشل وکاس راج منطری کپیل دیو اگروال نے لکنوں کے دین نران اپادیہ گرامن کوشل یوجنا کے انترکت ویبین کمپنی وی سمارٹ اپولو ہسپٹل امبا چیریٹیبل ٹرسٹ کا اوچک نشن کیا ہے اس دوران انہوں نے ویوستاؤں کا جازہ لیتے ہوئے وہیں موجود چھاتر ایم چھاترہوں سے باتچیت کی اور ان سے فیڈبیک بھی لیا انہوں نے یوگاوں کو آسوست کیا ہے کہ پردیش سرکار ان کے ہیتوں کا ادھیان میں رکھ کر کام کر رہی ہے اور ان کے بھوش کے دشٹیگت یوجنا کو سنچالت کر رہی ہے اس دوران ہماری سماداتا سوہانی سنگھ نے کوشل وکاس راجمنٹری کپیل دیو اگروال سے خاص باتچیت بھی کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بیوشائز سکھا اور کوشل بکاس راجمنٹری کپیل دیو اگروال جی سر آپ جو یہ کوشل بکاس نرکشور کرنے سے اس کا مین ادھے سکیا ہے دیکھیں ہمارے مکہ منتری ہو گیا ایتنا جی کے نردیش پر جو بنتا لہے اس کل دولمنٹ کا بیوشائز سکھا کوشل بکاس کا تو اسی مین میں نکشن کرنے کے لیے آج میں نکلے گیا ہوں ایسا جو ہمارے ڈی ڈیو جی کے باہی دیندویاڑ پا affect تو ابھی میں اپولو میں گیا تو اپولو میں ہسپیٹر میں جن بچوں کی پسکشن کی آسکتا ہوتی ہے ان کو انجیکشن لگا رہا ان کو ٹیننگ پیشنٹ کی کیسے کیسے سر بھی سو سکتی ہے ایسا اپولو کے اندر ہم گئے تو وہاں بھی ہیلس کے سیکٹر کے اندر اس طرح بھی ٹیننگ لگاتا چل دی ہے تو یعنی ڈیفرینڈ سیکٹر کے اندر بچوں کو اس کا لگنے کام سکار کرتی ہے انہیں یہ بچوں سے ملنے کے لیے ہم یہاں پڑا ہے تو سر آپ نے کہا کہ نیو ایج کورس لا رہا ہے تو اس کورس میں اور کیا کیا سر ہوگا بہت سارے کورس ہے آئی ٹی سیکٹر میں کام چلتے ہیں پروفیشنل بہت سارے کورس ہیں ڈریس ہے ڈیزائنگ ہیں کمپوٹر میں ہیں ان کو سیلس میں جکھاتے ہیں مارکیٹنگ میں اس کے علاوہ صور میں ہم کام کر رہے ہیں ڈران میں ہم کام کر رہے ہیں ایسے جو بھی آئی مارکیٹنگ میں ہم شکتا ہے ایسے ڈیفرینٹ سیکٹروں میں بچوں کو ٹینین دلوا کر رہے ہیں تو سر آپ نے یہ کہا تھا کہ اس بار جو دس لاکھ سے اوپر جو رجگار مل گیا ہے اب یہاں جو سیف نوکری ہی دونے نہیں اب یہ نوکری بھی دے سکتے ہیں ایسے ہی وہاں کو ہم نے تیار کر رہے تھے اس کا سر مطلب کیا تھا یہ ہوتا ہے جیسے بچے ہاں پہ آپ بیمارٹ میں آپ نے دیکھا تو یہ بچے ایکسپرٹ ہو جائیں چھے مینگن کا کورس ہے تو یہ جو بھی کر سکتے ہیں اور یہی بچیاں یا لڑکے یا گل سے باعث یہ اپنا سینٹر بھی کھول سکتے ہیں یا ملکہ کسی اپنی بوٹی کھولی تو وہاں بھی سیلز کی جوت پڑے گی تو بوٹی کا مدلہ اس کو سلائی کی تینیگر کرنی پڑے گی اور وہ کرنے کے بعد سیلز بھی کرنا ہے تو سیلز کرنا تو سیلز کی بھی تینیس کو ہونی چاہی ہے ایسا ملا کر بھی بچے انٹرپنیور ہو سکتے ہیں اپنے سوال بھی ہو سکتے ہیں اپنے پیرو پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو سر اس میں اور بھی نئی ہو جنا ہے آ سکتے ہیں سر کوشل بکار ساری جیسی سے آ سکتا ہوتی ہے ہم بیسے کو اس کو ایڈ کر کے اب بہت سپارے نیوزز کورس بنا کر کے اور ان کا ٹاگٹ ڈیفرینڈ سینٹر کو ہم دیتے ہیں ٹرینڈ پارٹنس کو ہم دیتے ہیں اور تاکہ سب بچے کسی سے کسی کا میں ایکسپرٹ ہوں اسکلڈ ہوں اسکلڈ ہوں گے اور ابھی انٹرمیڈیٹ کولیوں کے ساتھ ہم چھوڑتے ہیں جیتے ہیں انٹرمیڈیٹ کولی ہیں ان میں وہیں بچوں کو پڑھتے ہیں پڑھتے ہی سینٹر پر بچوں کا ٹینی ہو جائے ہم کوشش کریں تو یہ تھے ہمارے ساتھ کوشل بکاش راجمنتری کپیل دیو اگروال جی جن کا کہنا ہے کہ کوشل بکاش سجنہ کو بڑھاوا اور دے رہے ہیں یوگی سرکار اور ہر فیلڈ میں اب چاہے وہ چکستہ ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے ہو ہر فیلڈ میں بہت ہی پروگریس کر رہی ہے اور یہاں کو روزگار مل رہا ہے اور بھی کوشل بکاش یوجناؤں کو بڑھاوا مل رہا ہے تب تک دیکھتے رہی یہ پرائیم ٹی وی ہمارے ساتھ کیمرامین ویجائے کے ساتھ سوہانی سٹنگ لکھنا ہو ہر دوئی ٹنڈیاوہ علاقے میں تیز ارفتار بائیک سوار نے سائیکل میں زوردہ ٹکر مار دیا جسے سائیکل سوار چھاترہیں کمبی روپ سے گھائل ہو کر کافی چوٹیل ہو گئیں جس کو سی ایسی ٹنڈیاوہ میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں کمبیر حالت میں ڈاکٹروں نے انہیں جلیہ اسپتال لفر کر دیا وہیں اس دوران اسپتال لے جاتے وقت راستے میں چھاترہ کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد پرجنوں میں کوراں مجھ گیا ہے پوری گھٹنا کے سمبند میں مردکا کے پتا رامپال نے پولیس سے شکایت کی ہے جس کے بعد پولیس نے معاملہ درج کر جانٹ شروع کر دی ایسی پی پشم درگش کمان سنگھ نے بتایا کہ بائیک سوار کی ٹکر سے ایک یوفتی کی موت ہوئی ہے جس کے پتا کی تحریر پر پولیس مقدمہ درج کر جانٹ میں جھٹ گئی خبر گازی آباز نے جہاں ویب سٹی تھانا علاقے سے ڈسنا میں بے خوف چوروں نے بزلی کے ٹرانسفر کی کوچھ چوری کر موقع سے فرار ہو گئے ہیں صبح اٹھے وہ بگتاؤں کو جب بزلی کی آپورتی نہیں ملی تو اس معاملے کی سوچنا بزلی واقع کے عالی افسروں کو دی گئی میں سوچنا کے ادھار پر عالی عدکاریوں اور موقع پر پہنچے اور اپنے اچ عدکاریوں کو سوچت کر پولیس کو سوچنا دی بانہ میں خات ادا سواریوں کے کھچا کچ بھری ٹیمپو کالیشوہ تیرائے پر آنسنتلیت ہو کر پلٹ گئی جس میں پانچ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں تو وہیں دو لوگ کو گمبھی چوٹے بھی آئی ہیں وہیں گھائلوں کو ایمبولینس کے مادیم سے جللہ چکستالے بھیجا گیا ہے موقع پر موجود پتہ درشیوں نے بتائے کہ ڈرائیور عجید کمان نے شراب ہی رکھی تھی اور لاپروائی سے ٹیمپو چلا رہا تھا جس کے بعد سے پولیس جانٹ پر جھٹی ہوئی ہے یہ جہاں ایک پائی ہے جہاں کنارے کا دھانسو خبر باندھا سے ہیں جہاں پر آ آدمی پارٹی کے پتہ دکاریوں نے چودہ سٹیڈیم روڈ بھارت ایکسرے سے کمیشنری گیٹ پر سمبندی تھیکداروں نے روڈ اور نالی کا کام بہت خراب کرنے کے سمبند میں جلہ ادکاری کو لکش شکایتی پتر دیا ہے اور اروپ لگا ہے کہ اس روڈ کو نہ تو کوئی نگر پالکہ کا ادکاری دیکھنے آیا اور نہ ہی جلے کا ان کوئی ادکاری اس روڈ کا کسی سخشم ادکاری سے اگر جانچ کرائے تو پتا چلے گا کہ روڈ بنانے میں تھیکداروں نے شاسن کے سبھی مانکوں کی اندیکی کی ہے آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں روڈ کی سمسچہ کو لے کے ایک نیا روڈ بنا ہے جو اسٹیڈیم روڈ کو جوڑتا ہے کمیشنری بھی اس کے آنگے پڑتی ہے تو اس روڈ میں ڈامری کرر کیا گیا نگر پالکہ دوارا اور آپ اس روڈ میں جا کر کے دیکھیں گے موقع میں تو اس روڈ میں ڈامر کے نام پر کیول کالا تیل لالا گیا ہے ساتھ میں نالی پاس ہوئی تھی تو نالی تو بنا ہی نہیں گئی ہے تو یہ اسٹیتی ہے کہ روڈ سالوں بعد بنایا گیا ہے لیکن بننے کے ابھی ایک مہینے بھی نہیں ہوئے تو آپ روڈ میں جا کر کے دیکھیں گے تو چلنے میں روڈ دھس رہا ہے یہ کوالٹی ہے سرکار میں جو روڈ بنائی جا رہی ہے یہ کوالٹی کی روڈ بنائی جا رہی ہے میرا نام پسپنن سنگھ چنالے ہے یہ گیاپن ہے جو اسٹیڈیم روڈ ہے اسٹیڈیم روڈ میں بھارات اکرس لگا کر کمیشنا راواز تک کمیشنا آفیس تک وہاں سے لگ بھک چھ سو سو میٹر روڈ نگر پالکہ سے پاس سویکرت ہوئی سویکرت ہونے کے بعد میں اس کو نگر پالکہ کے ہیتھے کے دار کوئی بنا رہے ہیں اور ہونے بنوایا ہے اور جو روڈ میں جو مانک ہوتا ہے جیسے پہلے مسین سے پریسر سے صفائی ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں اس میں مسالہ پڑتا ہے اس میں اس کا ڈاملیکرن ہوتا ہے تو کچھ بھی مان کو گذہان میں نہیں لکھا گیا ہے اور ہی ہمیں آج جی کے پہوستہ ہی تھانے میں ہرکم پھ مچ گیا جس کے بعد میں تک پروپٹی ڈیلر کی پتنی اور پتا روتے ہوئے آج جی کے پاس پہنچے اور ایس پی پر گمبیر آروب لگاتے ہوئے کہا کہ ایس پی ہر بار انہیں بھگا دیتی ہے اور وہیں پریوار میں سی بی سی آئی ڈی کیے سے جانچ کی مانگ بھی کی گئی وہیں آج جی نے پریوار سے بات کی اور انہیں نیائے دلانے کا بھروسہ دلایا ہے بیتے کچھ مہینے پروپٹی ڈیلر گمبیر حالت میں سڑکوں پر پڑا ملا تھا جس کے بعد اس کے ساتھیوں نے اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا وہیں پورے معاملے کو لے کر جانچ کی بات کہی جا رہی ہے پولیس نے بس یہی کہا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سانڈ سے پلیگرد میں تھانہ جواں چھیتر میں ایک یوک نے اپنی پریوار پر اس کی پتنی سے دہز کی مانگ کرنے کا روپ لگایا ہے یوک کے مطابق اس کے ماتا پتا یوک پر اپنی پتنی کو چھوڑنے کا دبا بنا رہے تھے جس کا ویروت کرنے پر ماتا پتا اور پریوار کے لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور مارپیٹ کر گھر سے نکال دیا تو وہیں پیڑت نے تھانے میں آٹھ لوگ کے خلاف شکایت کی مگر پولیس نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی ہے ساتھی گھائلوں کا میڈکل پرکشن کرائے گیا ہے گھر میں پریسانی کو دور کر رہا تھا کہ میرے بچے گھر میں رہیں اور میں گھر میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو لیکن مہاباب میرے جیزہ بہنوئی سبھی لوگ میرے خلاف رہتے ہیں جس میں میرا چاچاوی دینیس ہے ہری سنگ ہے وہ میرے ساتھ انہوں نے پھر مارپیٹ کی انہوں کو سکندرہ با سے اور گاؤں میرا ننگلا کھڑا وہاں سے کچھ لوگوں کو بندوں کو بلا کر میرے پتا نے میرے ساتھ مارپیٹ کی جس سے میں چھوٹ کھایا ہوا ہوں پورا سریر میرا دھکا ہوا ہے یہ تھانے گئی تھے میں تھانے گیا میرے باپ مجھ سے پہلے میرے باپ نے وہاں تحریف دی دی تھی ہاتھ پر جوڑ کے ایسو کے جس کے بھی انہوں نے ہاتھ پر جوڑے روہ ہمارے ساتھ رات کو آٹھ بچی سے لے کے لڑائی دنگا ہوتا رکھا پچیس تاریخ کو اس کے بعد انہوں نے اپنے رشتے دار اولائے میرے ساتھ سسوڑ نے بولانے کے بعد پٹائی لگائی ان کی لگائی تھی کمرے میں بند کر کے میرے پتی کی اس کے بعد ہم لوگوں کو گھر سے بار لکا دیا بچوں کو لے کے ہم چاری رات بٹکتے رہے پھر بھی اپنے پہلے سے پہلے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا تارہ لگا دیا ہمیں درودر بہت کچھ بہتے نہیں ہے کچھ بھی بہتے نہیں ہے اس کی میں گھر میں آنا چاہتے ہوں لیکن مجھے یہ بولتے ہیں خبر علیگر سے جہاں پنڈیت دین ریال اپادا ہے سویونک چکر سالے میں کوویڈ نائنٹین مہماری کی چوتھی لہر کی سمبھاونہ کے تحرے تین سو بیٹ کا کوویڈ اسپطال تیار کیا گیا ہے جس کا نوڈل ادھکاری نے نرکشن کیا اور اسپطال میں آکسیجن جنریٹر پلانٹ وارڈ رکھ رکھا اور ان ویوستاؤں کا جائزہ لے کر سنتوستی جتائی ہے اور کہا کہ آگامی سمیہ میں اگر کرونا کی چوتھی لہر آئی تو مریضوں کو سمجھت اپچار ملے گا اسٹیٹ نوڈل ہوں اسٹیٹ کی طرف سے بھیجا گیا ہے کوویڈ کی تیاریاں دیکھنے کے لیے یہاں دین دیال اپاد ہے ہسپٹال میں ہم نے سبھی تیاریاں دیکھی ہیں یہاں تین سو بیٹ کا کوویڈ ہسپٹال ہے جو اگر ضرورت پڑی تو تین سو بیٹ کو یہاں سرویس دی جا سکتی ہے تین سو پیشنٹس کو یہاں چار اور آکسیجن جنریٹر پلانٹ ہیں یہ وہ بلکل چالو عوستہ میں ہیں ابھی ان کے چوروں کو چیک کر لیا گیا ہے اور کسی بھی امجنسی سے نبٹنے کے لیے اگر کوویڈ کی کوئی چوتھی لہر آتی ہے تو ہسپٹال پوری طرح سے تیار ہے یہاں کا سٹاف اور سبھی چیز سبھی چیزیں دیکھی گئی ہیں ساری ویوستہیں دیکھی گئی ہیں سبھی چیزوں کے لیے پوری طرح سے دوائیاں وغیرہ اور یہ سب چیزیں دیکھی گئی ہیں اور سبھی چیزیں سارے بیڈز کی ویوستہ دیکھی گئی ہیں اور سبھی چیز درست ہیں کسی بھی لہر سے علی گڑھ میں نو عشقے پہلے دین شیو بھکتوں کی سنسا شری شیو بھکت سیوہ سمیتی بھگوان شیف کے بارویں مہا رود عبشیق اور ویشیس پوجن کا عوجن کر رہا ہے عوجن کے سمبت میں سمیتی کے شیو بھکت منیش اگروال بلو اور پنکس دھیر نے بتایا کہ اسے دپیٹ شری خریشور دھام مندر کی باروہ بھو مہا رود عبشیق کے لیے سبھی ویوستہ پوری ہو چکی ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ کرونا کے سنبھاویت لہر کے سنناغری کو سرکشت رکھنے کے لیے ویشیس پوجن کی جا رہی ہے آج کی اس پریس بارتہ کا جو دیش ہے بھکت بارے ورشوں سے لگاتا بھکت سیوہ سمتی دوارہ بھاوہ کا بھو رود عبشیق سے دپیٹ مہادر مندر پر ہوتا چکا رہا ہے اسی سندھر میں اس بار بھی ایک جنواری دوہزار تیس کو بابا کا بھبر عدرہ وشیق آجار رجیس ساتھی جی جو کی سریف پرناندن سوامی جی کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کے سانت میں ایک کارکم سمپن ہوگا اور تو پھر ایک ڈڑھ وزی سے بابا کا بھو پہشات کا کارکم جائے گا اس بار بھجن سندیا بھار کے کچھ خبر علیگر سے جہاں علیگر تھانا بنہ دیوی چھت کے انترخد مال گودام پر دے وپار کرنے والی مہادر تو خدڑی سے راگینوں کے روپے چھین لیتی ہیں اور مارپیٹ کرتی ہیں وہیں ایک مہادر نے یوک سے ستالیس سا روپے چھین لیے اور اس کے ساتھ مارپیٹ کر یوک کو بھگا دیا یوک نے پریشان ہو کے ریلوے روڈ مال گودام پر آ کر ہنگامہ کر دیا تو وہاں کے دکانداروں نے اپنے ساتھ یوک کو لے کر مائلہ کے گھر پہنچ گئے اور مائلہ سے کافی کہاں سنی ہونے کے بعد بڑی مشکل سے یوک کے پیسے واپس کرائے یہاں پر گھٹنا یہ ہوتی ہے سر کہ کہتے ہیں یہاں پر نینی لیڈیز آگئی ہیں اپنا جسم بیشتی ہیں یہ تو سیش کر کے ایکسی لوگ یہاں پر آتی ہیں اور کہتے ہیں میں بھی پڑھکل کی باتیں تو ایک آدمی کو لے گئی تھی ہے تو اس کے ساڑھے سہتہالیسے ہر پہ چھنگیتے ہیں اور اسے مہارا پیٹا ساڑھے سہتہالیسے ہر پہ چھنگیتے ہیں اور یہاں پر سیچ کرتی ہیں اور ہم بازی کرتی ہیں لے آتی ہیں مانکہ جیبوں کے تراشی دیکھتی ہیں اور دندہ بندہ کرتی ہیں اور انہوں نے کسی پیسنجر کے اس کو لے گئی اس کے ستر آیار روپے لے کر لیے اور نصیم ہے تھا وہ بہت اور اس کو ہے کہ یہ آسا دے کے پیسے دے دی میں مانتا ہوں کہ کتنی محلائیں رو جانا جانا ہے یہاں کمزم ہے کمزم دس پندے محلائیں فیلال اتر پیدیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پیدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی